اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سیٹی ٹی وی اور میں ہوں آجیل حسنات شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈلائنز پاکستان سپر لیگ سیزن نائن آئی جی پنجاب ڈوکٹر سمان انور کی ملتان سلطانس اور لاہور کلندرز کی ٹیموں کے مابین ملتان میں کھیلے جانے والے میچ کے دوران سٹیڈیم آمد شاکینے کرکٹ کا جوشو خروش دیدنی سینٹرل پولیس آفیس میں آئی جی پنجاب ڈوکٹر سمان انور کی پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات آئی جی پنجاب ڈوکٹر سمان انور نے ملازمین کی دروحاسنیں سن کر رلیف بارے احکامات جاری کیے پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائف سینٹر میں اٹھاون ہزار چھالیس ایمجنسی کالز موصول ہوئی چار ہزار سات سو ستاسی کالز پر بروقت رسپونٹ کیا گیا جبکہ بیالیس ہزار ایک سو بیاسی کالز غیر ضروری قرار دی گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفیک کمانین کی خلاف ورزی پر پانچ ہزار بیس الیکٹرونک چالان جاری کیے گئے ویرچول پٹرولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے سات سو ستتر مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی خبردار ہو شیعار پتنگ بازی قانونن جرم ہے ڈی پیو بھکر محمد نوید کہکامات کی روشنی میں بھکر پولیس کی بڑی کاروائی ہائی ایس کوچ سے بڑی تعداد میں پتنگیں اور دھاتی دور برامد سرگودہ پولیس انیکشن محافظ سکوارڈ کی بروقت کاروائی سٹریٹ کرائم کرتے دو ملزمان رنگے ہاتھوں گرفتار آئی جی پنجاب ڈوکٹر اسمان انور کی ملتان سلطانس اور لاہور کلندرز کی ٹیموں کے مابین ملتان میں کھیلے جانے والے میچ کے دوران سٹیڈیم آمد شائکینے کرکٹ کی جانب سے آئی جی پنجاب کو اپنے درمیان پا کر والہانہ محبت کا اظہار کیا گیا آئی جی پنجاب ڈوکٹر اسمان انور نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا شائکینے کرکٹ نے آئی جی پنجاب کے ساتھ سیلفیاں بنائی اور پنجاب پولیس کے حق میں نارے لگائے آئی جی پنجاب نے شائکینے کرکٹ کے ساتھ خوشکوار وقت گزارا اور ہاتھ ہلا کر ان کے ناروں کا جواب دیا آئی جی پنجاب ڈوکٹر اسمان انور نے سینٹرل پولیس آفیس میں پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی آئی جی پنجاب ڈوکٹر اسمان انور نے ملازمین کی درخواستیں سن کر ریلیف بارے احکامات بھی جاری کیے مزفرگڑ کے اے ایس آئی نیاز احمد خان کے سرویس پیریڈ فکسیشن کی درخواست پر ڈی آئی جی لیگل کو کارروائی کی ہدایت کی اے ایس آئی غلام ارتضاء کے بیٹے کی پیش کردہ درخواست پر ڈی پیو سیال کورٹ کو میرٹ کے مطابق ریلیف راہم کرنے کی ہدایت کی کانسٹیبل سردار خلیب احمد کی طیبی معاونت کی درخواست پر ڈی آئی جی ویل فیر کو ریلیف راہم کرنے کا حکم ڈرائیور کانسٹیبل محمد شہزاد کی ظلہ تبادلے کی درخواست پر ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ ٹو کو کارروائی کے لیے بھیجوا دی کانسٹیبل اتا محمد ریٹائر کی درخواست پر ایک کانٹرٹ سی پیو کو معاونت کی ہدایت کی آئی جی پنجاب نے ویل فیر ایڈمن اور ڈیسپلن امور سے مطالقہ دیگر درخواستوں پر فوری کارروائی کے لیے ملازمین کو ریلیف راہم کرنے کی ہدایت کی آئی جی پنجاب نے کہا کہ پولیس فورس کی ویل فیر اولین ترجی فورس کے مسائل کے ازالے کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رہیں گے میاں والی پولیس نے کی بڑی کارروائی خورم نظیر خان نامی لاہور کے شہری کو باحفاظت بازجاب کروا لیا گیا اور اغواہ کاروں کو بھی گرفتار کر لیا گیا شہری خورم نظیر خان کو دو روز قبل پانچ اغواہ کاروں نے اس کے دفتر ایڈورٹائزنگ ایجنسی لاہور ڈیفنس سے اغواہ کیا ملزمان مغوی کو اغواہ کر کے میاں والی کے علاقے وطا خیل لے آئے اغواہ کاروں نے مغوی کے ورسہ سے کروڑوں روپے تعوان مانگا آئی جی پنجاب ڈوکٹر سمان انور نے ڈی پیو میاں والی متی علاق خان کو مغوی کی باحفاظت بازجابی کا ٹاسک دیا ڈی پیو میاں والی کی کیارت میں پولیس نے جدید ٹیکنالوجی اور ہیومین ڈیسورس انٹیلیجنس کی مدد سے ملزمان کو ٹریس کر لیا پولیس نے دریائے سندھ کے ملحکہ علاقہ کچھا وطا خیل میں کامیاب ریٹ کر کے تمام اغواہ کاروں کو گرفتار اور مغوی کو باحفاظت بازجاب کروا لیا ملزمان سے اغواہ میں استعمال ہونے والی دو گاڑیاں ویگو ڈالا اور کار بھی قبضہ میں لے لی گئی گرفتار ملزمان میں محمد حسن، محمد شہزاد خان، محمد علی، ندیم حیدر اور محمد آمیر شامل ہیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر سمان انور کی مغوی کی باحفاظت بازجابی پر ڈی پیو میانوالی اور ان کی ٹیم کو شاباش قانونی کاروائی مکمل کر کے ملزمان کو سزائیں دلوانے کے احکامات محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا رہا؟ چانیے اس ریپورٹ میں محکمہ موسمیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو پندرہ ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ ایک سو پچپن، پنجاب انورسٹی ایک سو تیس اور سیف سٹیز اتھارٹی میں ایک سو اسی ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو مہرین سید کی ان ایڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واک پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یا دوے کے مریض، بڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچاؤ کے لیے زیادہ احتیاط کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کورے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں زافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کے اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی طلاف ون فائف پہ دیں صاف محول محفوظ لاہور بکر پولیس نے کی بڑی کاروائی کاروائی کے نتیجے میں ہائی ایس کورچ سے بڑی تعداد میں پتنگیں اور دھاتی دور پرامت کر لی گئیں ان چار چیک پوسٹ داجل امیر حسین ایس آئی نے ٹیم کے ہمرا پتنگ فروشوں کے خلاف کاروائی کی اور ہائی ایس کورچ سے تین سو چالیس عدد پتنگیں پچھتر عدد کیمیکل دھاتی دور اور تیس عدد چرخیاں برامت کی گئیں ملزمان کو گرفتار کر کے کائٹ فلائنگ ایکٹ کے تحت ملزم کے خلاف مقدمہ بھی دج کر لیا گیا کامیاب کاروائی پر ڈی پی او بھکر نے پولیس ٹیم کو شاباش دی اور آئندہ بھی اس طرح کی کاروائیوں کو جاری رکھنے کی ہدایت کی سرگودہ پولیس ان ایکشن محافظ سکوارڈ کی بروقت کاروائی سٹریٹ کرائم کرتے دو ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا پولیس کو پکار ون فائف پر اطلاع موصول ہوئی کہ دو نامعلوم موٹر سائکل سوار ملزمان شہری سے موبائل فون اور نکڈی چین کر فرار ہو گئے جس پر متعلقہ محافظ سکوارڈ کی ٹیم نے فوری طور پر رسپونس کرتے ہوئے ملزمان کا تاکب کرنا شروع کر دیا اور ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے موبائل فون، نکڈی اور واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ برامت کر لیا ڈی پیو سرگودہ محمد فیصل کامران محافظ سکوارڈ کے جوانوں کی حوصلہ افسائی کرنے کے لیے موقع پر پہنچ گئے بروقت کاروائی کرنے والے جوانوں کو نکت انام اور تعریفی سارٹی کیٹ سے نوازا گیا یہ تھی اب تک کی اہام خبریں مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی اور پنجاب پولس کے سوشل میڈیا پیجز